نائیٹی جو نیوز نے ایم پی اے مجید اچکزائی اور شہید کونسٹیبل کے ورسہ کے درمیان صلاح کروانے والے شخص کو ڈھونڈ نکالا معاملات تے کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جبچی کمیشنر زیارت سردار رفیق ترین ہے نائیٹی جو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے جبچی کمیشنر زیارت رفیق ترین نے بتایا کہ وہ فرقین میں قبیلے کے سردار کی حیثیت سے معاملات تے کروا رہے ہیں میں ایسی کے ساتھ جاتا تھا تو میں اپنے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہوں سرکار کو بتا کی جاتا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں اب سے نہیں برطانیہ گورنمنٹ کے وقت سے میرا دادا پر دادا سردار ہے نام کا سردار ہوں نام ہمارے خاندان ہمارا پورا ایریا ہے تل چوٹیل ہے پورے میرے نام پر ہے کوئی سیٹلمنٹ پیسوں کا نہیں ہوا ہے جو دو لاکھ روپے پہلے دیئے ہیں وہ ان کے راستے کا خرچہ ہے جو دو لاکھ روپے ان کو دیئے ہیں وہ ان کے ایدی کے لیے دیئے ہیں جو کہ باقاعدہ اسٹام میں در جائیں یہ اسٹام ان کے فرمایش پہ لکھا گیا ہے بندہ بھی انہوں نے بلایا ہے دو لاکھ پہلے بھی ان کو ایمپی ای صاحب کی جانب سے دیئے گئے ہیں دو لاکھ اور جو بعد میں دیئے ہیں وہ بھی ایمپی ای کی جانب سے دیئے گئے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ چوبیس جون کو تازیت کے لیے اتا اللہ کے گھر گیا اور ایم پی اے کی طرف سے ایدی دی اور اتا اللہ شہید کے ورسہ کے کہنے پر سو روپے کے اسٹام پیپر پر تمام مطالبات تحریر کیے گئے انہوں نے سرکاری مکان کا کہا ہے بیٹے کی جاب کا کہا ہے کہ ہمارے والد کو جانا اس میں ہمارے ساتھ کوشش کریں گے کہ میرا والد شہید دیکلیر اور میری والدہ محترمہ کو جو شہید کے بیوہ کو تہایات ایک سیلوی ملتی ہے ٹھیک ہے وہ چونکہ حکومت میں ہے تو ہم ان سے امید رکھتے ہیں یہ اسٹام ہوا ہے اس پہ انہوں نے دسخط کیا ہوا ہے سب نے کیا ہوا ہے ڈیپیٹی کمیشنر زیارت نے کہا کہ شہید کے ورسہ نے مرات ملنے پر مجید اچک زی کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا محمد رفیق ترین نے کہا کہ اگر فرقین نے دوبارہ بلایا تو ضرور چاہوں گا